رائے راجو ایک بہت بڑا جادوگر تھا لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کر دے تھے اور اگر کوئی اس دودھ کا نظرانہ نہ دیتا تو اس کے جانوروں پر وہ ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا ایک دن ایک بڑی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ رستے میں حضرت سیدنا داتا علیہ جویری نے اسے بلا کر فرمایا کہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ مجھ سے لے لو اس بڑی عورت نے کہا کہ ہمیں آر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے ہم یہ دودھ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے پرناہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے اس پر حضرت داتا صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کے دودھ پہلے سے کہیں جدہ بڑھ جائے گا یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا جب وہ عورت اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھرنے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نوا سے لوگ دودھ کے نظرانے لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آذر ہونے لگے ایک طرف تو لوگوں کے عقیدے کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرہ دیکھ کر آگ بگولہ ہو رہا تھا آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کی برگاہ میں حاضر ہوگا اور انہیں مقابلے کے لئے لڑکارا کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دیکھائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک آجز بندہ ہوں ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دیکھاؤ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دئیے جوتے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دے کر رحمت اللہ علیہ بہت متاثر ہوا اور توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ساتھی آپ رحمت اللہ علیہ کے آہد پر بیعت بھی کی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت ببرکت سے فیضیاب ہوا حضرت عطا گنج بکش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب اطاف فرمایا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانقہ کے خدمت کے فرائض سر انجام سے دیار رہی ہیں دوستو اس دور میں بھی لور میں ہر سال داتا صاحب کی دربار پر سلانہ عرص ہوتا ہے اس عرص میں لور کی گجر برادری اور لور کے کردنواہ میں رہنے وال لوگ دودھ کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور ہر سال عرص مبارک پر لاکھوں لٹر دودھ فیس بھی لیلہ لوگوں کو پلائے جاتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایمکی ڈوٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی